جی اصد بھائی بھلایا آپ نے کوئی ضروری بات ہے ہاں تم آفیس جارہو نا جی بتائیں کوئی کام ہے آفیس کا ہاں میں سوچ رہا تھا کہ تم اپنے ساتھ سہر کو بھی لیتے جاؤ آفیس سہر میرا مطلب بھابی کو ہاں کوئی پروبلم ہے ہاں نہیں نہیں کوئی اسی بھات نہیں ہے آسد بھائی وہ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ابھی ابھی نہیں نہیں ہے نا تو ان کا آفیس جانا ابھی شاید صحیح نہیں ہے میں بھی اسی سمجھا رہا تھا لیکن ہم تو اسے جانتا ہوں کتنی خوددار ہے وہ اسے اس طرح کی عیش آرام کی عادت نہیں ہے اور نہیں وہ ڈالنا چاہتے ہیں اور شی سیڈ ورک اس پرائیورٹی کہتی ہے کہ رشتے یہ رسمہ تو ہم دو نبات ہے اگر یہ سارے زندگی ہے اور ویسے بھی اسے گھر میں تو بور ہی ہو جانا ہے تو کیوں نہ تمہیں اپنے ساتھ آفیس لیتے جاں ساتھ آفیس 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 ساتھ آفیس